ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ویڈیو سکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں ہائے دوستو آرڈیو کو ایڈیو کرنے کے لیے آپ نے سکرین ریکارڈنگ کی ہو تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا پرجیکٹ کوئی بھی ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کی آرڈیو میں چیننگ لاسکتے ہیں آواز اگر کم آ رہی ہے تو اگر آپ کی ریکارڈنگ میں آواز کم ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو کم کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ایڈل کر سکتے ہیں آرڈیو میں دوستو اس کے لیے میں ایک پرجیکٹ اس میں آپ اوپن کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس دوست ہیں لیکن میں کوئی بھی ایک پرجیکٹ کیسے آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں تو میں میرے پاس یہ آرڈی سکیننگ رکارڈنگ ہوئی ہے کہ ایمٹوشی اگر اس کو بھی میں نے فائل اوپن کر دی ہے آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ فائل اوپن ہو گیا ہے دوستو آپ یہ آرڈیو کا سیکشن ہے اس کو بھی ہم ڈرائیگ اینڈڈروپ کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو اگر لاکھ لگا دیں تو پھر یہ لاکھ نہیں ہوگی آرڈی سکتے ہیں اس کو ان لاکھ آگر انویزیبل کر دوں تو یہ آرڈیو پھر پرجیکٹ کے ساتھ آرڈیو اگر کوئی اور آرڈیو آئیڈ کرنا جاتے ہیں تو وہ آرڈیو کر سکتے ہیں اس کو دیگیٹ بھی کر سکتے ہیں آرڈیو کو کلپ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں ایڈ 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 ایسے ٹو لائبری بھی کر سکتے ہیں آرڈیو کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آرڈیو ہوگا تو پھر یہ آرڈیو کے اوپر ہی لے کے آئے گا اگر آرڈیو کو ایڈر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آرڈیو کا سیکشن سامنے اگر آپ کو یہاں پہ سامنے نظر نہ آئے تو آپ یہاں سے ایڈو کمشانہ مور کی اپشن ہے آرڈیو کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اور آگے میں مزید یہ جتنی بھی سیڈنگز آپ کو بتاؤں گا باری باری اکھے کر کے تو دوستو یہاں پہ میں آرڈیو پہ آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے آرڈیو پہ آنے کے بعد اس میں کچھ آپشنس اوپن ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے اوپر دکھا ہوا ہے سیلیکٹڑ میڈیا پروڈکٹ پروپرٹیز اینیبل والیوم لیولنگ اگر آپ پر والیوم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اینیبل کرنا پڑے گا اگر وائز نہیں اگر آپ کی آواز ٹھیک ہے میں بکتا کر دیتا ہوں ہائے دوستو ورپیس کے اس ٹیٹوریل میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے یہ آواز ریکارڈنگ ہے اس میں فریق نائس کی ہے تو نائس کے مراش شور یا شور تھوڑا سوٹا ہے تو اس کے لیے آپ اینیبل اس کو کریں گے تو پھر اس کی آواز میں فرق پڑے گا آپ دیکھیں گے ورپیس میں چند سیٹنگ کیسے ہوگا ہوتی ہے نائس ہوتی ہے وہ ختم ہوگی تو اس کو اینیبل کرنا ہوتا ہے اینیبل کر لیں اگر آپ کی آواز میں اگر آپ آلیوم اپ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں فیڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں فیڈ ان کرنا چاہتے ہیں آج یہاں سے کس ہوگا ہے ایر پوائنٹ ریموو پوائنٹ اور سائلنس یہ آواز بند کر دیتا ہے اس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آواز میری کام میں آپ کو دیکھیں جاتی ہے ورپیس کی جنرل سیٹنگ جو تو آپ اپنے آواز زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اینیبل کریں اس کو اور یہاں پہ لکھا ہوا کسٹم سیٹنگ اس کے پر کلک کریں اور لو والیوم وائر اگر کہتے ہیں کہ لو والیوم وائریشن تو پھر یہ لو والیوں میں ہو جائے گا میریم کرنے کے پر میریم ہو جائے گا ہائی والیوم کرنے کے پر ہائی ہو جائے گا ابھی آپ پلے کر دیتے ہیں ان کو سیٹنگ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کسٹم پہ سیٹنگ کروں اس کی کسٹم پہ میں نے جا کے جب میں نے اس کو سلٹ کیا جہاں سے اس کو انیبل کرنے کے بعد انیبل کیا اور کسٹم نے جا کے سلٹ کیا تو یہاں پہ میرے پاس تین چیزیں اپشن ہے ریشو فیشل اور گین افصر ہے تو افصر ہے آپ کو سامنے یہاں پہ موجود ہوگا اگر میں اس طرح اگر جہاں پہ موجود ہے تو اس کو میں پلے کر دیتا ہوں اگر جیسے ہی میں اس کو کروں گا ادھر تو دوستو یہ آواز بڑھتی جائے گی فل کروں گا تو یہ آواز بڑھتی جائے گی وہ اہم سیٹنگ ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے آپ کو کرنا آپ کے دوستو میں اپن کرتا ہوں اپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا پروگرم کر رہا ہے اس کو میں ڈلیل کر رہتا ہوں تو اپن کر کے دیتا ہوں یہاں پہ اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ کیا اس کے ساتھ سنگل ویڈیو ہے آڈیو کے ساتھ بھی نسس ہے تو دوستو ابھی یہ اپن کرتا ہے تو پھر کرو چلے گا ہاں ٹھیک ہے ہاں دوستو میں ٹھیک ہے تو دوستو یہ بری میں نے نیا پر جائے تو وہ پر جائے تو میں تھوڑا سا کوئی میرا خیال آواز وہ کم رہی ہے اس وجہ سے وہ اس کی جو آواز وہ کم جائے نہیں ہو رہی تھی تو ہیڈ فون بھی چیننگ ہو جائے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پرابلم کر جاتا ہے سمٹائن تو دوستو یہاں پہ میں ایک ساتھ یہاں پہ رکھوں گا تو اپلے کرتا ہوں ڈیوڈا میں جب بہت ہوں بہت ہوں آپ یہ اگر آپ گھر کریں گے ٹائم رینک کے اوپر تو جب میں اس کو آگے کروں گا تو اس کی جو یہ ویڈ رہے وہ بڑھ رہی ہے بلند ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہ بلگن ہے اب زیادہ ہو گیا ابھی میں اس کو اور زیادہ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ہو گئی ہے اور آواز کی جو آواز پڑ گئی ہے ابھی دیکھنا تو سوشل میڈیا پہ جو آٹھ ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بھی یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو پوسٹ کرے کرتے ہیں تھری شول آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے مجھے سے تو دوسرے جو آواز ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کی یہاں سے آواز چینج کر سکتے ہیں آواز آڈیو کو چینج کر سکتے ہیں آڈیو کو سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اگر کام نید زیادہ کر سکتے ہیں نوائس رموو کرنا ہے تو نوائس آپ یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو سہر رہ کے کینسل کر دوں یس تو نوائس رموو جو کرنا چاہتے ہیں رموو کرنا چاہتے ہیں شور اور کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کریں اور ایڈوانس سیٹنگ میں آپ دے سکتے ہیں ہر جیسے آہ یہ آٹھو نوائس ٹریننگ ہے اور مینویل نوائس ٹریننگ آہاں سیلیکشن ہے اگر بھی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو یہاں پہ کلک کریں گے تو جانریک آریو نوائس پر فائل کرے گا میں سے کانسل کر دیتا ہوں تو آپ اس کو یہاں سے کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نوائس ایڈیسٹ ایڈیسٹ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی اگر زیادہ میں یہاں زیادہ کریں گا تو پھر جونس صاحب سے اس کی جو شور ہے وہ کام کرے گا آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں میرا مقصد آپ کو بتانا تھا تو اس کو کیسے استعمال کر جاتا ہے آواز اگر آپ کی رکارنگ کام ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو اینیبل والیون لیڈلین کو کر کے کسٹم میں آتا ہے اپنے کسٹم سیٹنگ کلک کرنا ہو یہاں سے اس کو کام زیادہ کرنا پھر آپ دے سکتے ہیں ٹائم لین پر جو آپ پر جاتا تو اس میں کام زیادہ ہو رہی ہیں جگر زیادہ ہو بھی تو پھر آواز زیادہ ہو جائے گی آپ کی ویڈیو میں اگر کام کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کام کر سکتے ہیں کام کریں گے تو آپ دیکھیں آواز آتی نہیں بلکل ہی نہیں آ رہی اور اس کو زیادہ کریں گے کیسے انسٹال کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ کریں گے تو پھر اس کو ایک ٹیویٹ کیسے ٹھیک ہے تو یہ تھا دوستو آڈیو کو کسی ایڈٹ کیا جاتا ہے آڈیو لیول کو کسی سیٹ کیا جاتا ہے تو مجھ امید ہے دوستو یہ آپ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر کوئی پرجیکٹ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کی آواز کام رہ جاتی ہے اس کو سیڈنگ کرنے کے لیے اس پیجرٹ میں آنا کے ایک مکمل ویڈیو تیار کرنے کے لیے آپ کو پھر یہ چیزوں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زومین کی ہوتی ہے کال آف کی ہوتی ہے آڈیو کی ہوتی ہے اور ٹرانزیشن بھی آپ استعمال کا سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹرانزیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں نے میرے مقصد صاحب کو آڈیو کے بارے میں بتاؤں تھا کہ آڈیو کو کیسے ایڈل کیا جاتا ہے کہ ہم نے شیئر سٹوڈیو میں سکرینڈ کارڈنگ کے جو آپ کو کارڈنگ کرتے ہو اس کی آواز کو کیسے کام یا زیادہ کیا جاتا ہے تو دوستو ان آپشن کو آپ یک کر کے آپ کام لے سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پرچانی ہو تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو سے جائے سے شیئر کریں شکریہ دوستو